جیبیں اور اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو تاک اکلام کی جو خبری ہے اس کو سمجھنے کی پوری پوری پوشش کریں کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں ہمارے ہاں مسائی کیوں ہے مشکلات کیوں ہے آئے روز ہم کیوں سنتے ہیں کہ پناہ بیٹی کو اغواہ کر لیا گیا ہے نا اس کی شادی کسی سے کر دی گئی اس نے اپنا سیٹیفکیٹ پیش کر دیا وغیرہ وغیرہ اور پھر ہم ہاتھ پہ آدھر لی رہ جاتے ہیں خدا سے دوری ہماری بیٹیاں اور جنہوں باپ بیٹا نہیں کرنا تھا تسلیخ کا نشان نہیں مرانا تھا جنہیں پتا نہیں ہے یسو کی قدائش نہ ہوئی جنہیں پتا نہیں ہے یسو جہاں دیندہ ہے سلیب کا پیغام کیا ہے کیا وہ کسی دوسرے مزم سے تھی جنبی متاثر ہو گئی اپنے مذہب کا تو پتا نہیں مسیحیت کا تو علم نہیں اور جس کو پتا ہے جس کو سمجھ ہے جس کو عبود ہے وہ تو اپنی خواہشے بھی مسیح کے ساتھ سلیب پر قربان کرنے کے لئے پہا ہے وہ تو اپنی زندگی بھی قربان کرنے کے لئے اتیار ہے اور کس طرح یاب رکھیں یہ دیکھیں آپ قدار کے قلامے سے کہ قدار کیسے لوگوں کو فتح دیتا ہے یہ دیکھیں کیسے سلیمان کے بارے میں ہے اور اس طرح سے یہ دو عورتیں آئیں آپ قلامے پڑھتے ہیں ایک کچھا کھانیا دوسرا جو تھا وہ کہتی تھی میرا ہے جب سلیمان کے پاس رہسنا ہے کیسے یہ کمپلیٹ وائبل ہے یہ صدر اکمی سے قبدل جو کا واقعہ آگ میں ڈالنے والے یہ دیکھیں کر کے مرگے جلدے لیکن ان کے درمیان قدار خود علازانہ کی شکل میں آگیا وہ آگ سے کیا ہو گیا یہ کمپلیٹ آگ دیکھیں یہ سمسی جب یورشنم میں داخل ہوتی ہیں اور کیسے ان کا استقبال کیا جاتا ہے یہ سمسی سکار کے کوئر پہ کیسے سامری اور سے ملتے ہیں I want to create your involvement I want that your children must be involved and learn the word of God how to read and how to be encouraged and how to be grow up in the love of God that will be possible only when you teach your children provide them the word of God and we are ready to help you without any cost free gift through any cost کوئی پیسا نہیں what we want ہم چاہتے کیا آپ کی پیسنس آپ کی سمجھو بیس آپ کی دل سے سمجھو بھی جیسے ہی جب کھٹا 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 ہوتا ہے تو آپ کیچ کیچ کے کہتے ہیں چلو بیاو چلیں بچوں کو کلام سیکھنے دیں بچوں کو کلام سننے دیں بچوں کو کلام سمجھنے دیں جب آپ پیسا کریں گے تو آپ اپنی آنے والی جنریشن کو پتہ کسی اس کے لئے دیار کریں جو واقعہ مسائل ہوتے ہیں ہم ان کا سمجھو بھی دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی اینٹی ڈوز ہے نا لگاتے مثال میں نا تو جب شیطان کے اقلام کا اینٹی ڈوز نہیں لگے گا تو بلیس ہم لا کرے گا تو کیونکہ تم ذہور ہوں گے تو بیماری کا پکڑے گی نا لیکن اگر مرے کے لہو کے پھون کا جس کو اینٹی ڈوز لگے آج ہم خدا کے اقلام میں سے جو چیز سیکھنے کو ہیں نکالے صلاتی کی طاب دوسرا باب اور اس کی پانچویں پہلی آئے سے یہ کے پاس خدا کا کلام ہے مرمانی کر کے وہ ضرور اپنے ہاتھوں میں لے اللہ علیہ پریس کا نکالے لے دوسرا صلاتین اس کا پانچویں باب پرانے اہلامہ میں سے اور اس کی پہلی آیت سے کلامِ خدا کی ہم تلاوت کریں گے تو جس کے پاس خدا کا کلام ہے مرمانی کر کے وہ ضرور دیان کریں گے اور شاہِ ارام کے لشکر کا صلات نمان اپنے آقا کے نزدیک موسس و کرم شخصا بڑی عزت تعظیم اور مرتبے اور رتبے اور کہنے کہ وہ اپنے بادشاہ کا منطورِ نظر تھا بادشاہ اس کو بہت عزیز رکھتا تھا اس کی وجہ کیا تھی آگے لکھا ہے وہ ضبردست سورما تھا لیکن کوڑی تھا کیا تھا کئی دفعہ آپ کے اندر بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں آپ کو کچھ بڑی اچھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ بہت ہو سکتا ہے آپ کے پاس دوکر چاکٹر ہو سکتے ہیں آپ کے پاس سارے سہولت ہو سکتی ہیں جیسے دیکھے لکھا ہے وہ ضبردست کیا تھا کیا تھا لیکن تھا کیا کوڑی کئی دفعہ ہمارے روئیے کو زند لگے چکا ہوتا ہے ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری ایک بات ہماری ساری چیزوں کا ملیہ میٹ کر دی ہم کئی دفعہ گناہ کے کوڑ سے لطپت ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم فریر کے کوڑ سے لطپت ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم دھوکہ، حسد، نفرت، بھوک، مسائل کے بھوک جو کوڑ ہے وہ ہمیں لگا ہوتا ہے اور وہ ہماری ساری خوبیوں پن گیاں وہ چکنا چھوڑ کر رہا تھا ہماری خوبیاں جہاں اس کو وہ زنگ لگا رہا ہوتا ہے اور رامی دل باندھ کر نکلے تھے ایک بڑا کرو لے کر نکلے تھے اور اسرائیل کے بلک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسی کر کے لے آئے تھے ہم اسرائیل پر حملہ کیا ہے رامیوں نے اور ایک چھوٹی بچی کو کیا کرنا؟ میں نے خیلوں میں بچوں کی بات کی ہے ہاں نا؟ تو آج میں آپ کو اکلام میں سے اس کا نچوڑ پیش کرنے والا ہوں ہیلنگ، شفا جیسے جا آپ کی خواہ جی بات کریں گی ہیلنگ، شفا، بہالی اور لوگوں کی زندگی سے ان کے بنا کا کور جاتا ہے اس میں ہمارے بچوں کا بڑا زردار ہوگا اگر ہم نے ٹیچ کریں گے اگر ہم نے اکلام سکھائیں گے اگر ہم ان کی ترویت کریں گے اگر ہم نے ہر روز مسیح سے روشناس کروائیں گے مسیح کے موجزات سے مسیح کی تعلیمات سے جو دیگر ادھیان بیان کرتے ہیں اگر ہم درست طور پر مسیح خداوت کی پیار بھی کرنا سکھائیں گے تو ہم شکر کو شباعت والے بچ کی بطر نہیں کریں گے اب یہ حملہ ہوئے ہیں اور وہاں سے ایک چھوٹی بچی جس کی عمر قریباً چھ سال یا کم عمر ہے اس کو کیا کر لائے ہیں اسیر گھر لائے ہیں اب اس کی جو اسیر لڑکی ہے اگر آپ کبھی ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے آیا بڑا پہتہ ہمارے ملک اس کی پچر بنا کے بھی فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ انٹویٹر پہ لگاتے ہیں اب وہ کیا ہے کہ آپ کوٹل میں کھانا کھانے جائے نا ہمیں لوگ کھانا کھا رہے ہوگے تو پاس نہ ایک چھوٹی سی بچی ایک ٹوٹی سی چبل پہنے پرانے سے سادہ کپڑے ہوگے اور وہ ان کا بچہ کھلا رہی ہوگی وہ اس کو بار بار بلائیں گے وہ اپنے بچے کو تو کھانا کھاتے ہوگی کچھ نہ کچھ کھانے پر ڈوسنے کو دیں گے وہ بچی جو ہے نا وہ دل ہی دل میں حسند علیہ بیٹھی دے گی خواہش دیرے بیٹھی دے گی اب بچی کو کھانا کھا ملے گا جو وہ کھا لے گے جو بچ جائے گا یا تو وہ اس کو کھانے دیں گے یا پھر وہ گھر جا کے اس کو کہیں گے لے تو ہی کھانا اور ساتھ کچھ اور بھی کہنے دیں آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر کہ وہ مالکان نے ہسٹری لگا کے جسم کو جلا دیا ہاتھوں کو جلا دیا ظلم یہ چھوٹی بچی یہ کدا کا منصوبہ تھا کئی دفعہ ہماری زدگی میں جو مسائل آتے ہیں اس کے پیچھے میں گواہ ہی ہوتی ہے تیسٹمانی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تیسٹمانی دوائی ہوتی ہے اب یہ ظاہر تو یہ ہے کہ اسرائیل پر ان کو خطہ ملی ہے اور وہ کچھ بچی کو بھی ملاہ ملا لائے اور آگے کلام کہتا ہے وہ نمار کی بی بی کی خدمت کرتی تھی اب جو کھوڑی ہے نا اس کی جو دھاروائی تھی اس کی خدمت وہ بچی چھوٹی کرتی تھی اب ہوا کیا کہ اس نے اپنی بی بی سے کہا کاش سنے ایدلیکا ایدلیکا کی بہن ری پڑی کہ ایدھر دیان پر اے ہیں اب تو اٹھانا آگئی ہے نا خوش ہو گئی ہے سو اس نے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے پاس ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اس کے گوڑ سے کیا ہے پڑھیں کیا لکھا ہے اگر یہ میرے تنک میں سامریہ میں ہوتا تو وہاں جو نبی ہے اس کو کیا کر دیتا شفا دے دیتا کسی سے دیکھیں کسی سے شفا دیتا کورٹ سے کورٹ ایک ارسا مرض جس کی شریعت میں اسفار کھمسہ میں جو شریعت کی پہلی پانچ کتب ہیں ان میں آپ دار کریں جب موسری شریعت کی بات کی جاتی ہے تو یہاں خدا نے جو شریعت ہی اس میں یہ تھا کہ جو کورٹ ہوگا وہ کیا ہوگا نبار ہوگا اور وہ لوگوں کے درگانی لے گا بلکہ کورٹیوں کی رہنے کی جب اللہ کیسے ہوتی تھی وہ علیہ دا سے رہتے تھے وہ کورٹ ہوتا لوگ رہی تھے ان کے درمیان ان کا کھانا پینہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا ان کی بستی ان کا رہن جہن اللہ کیسے علیہ دا سے ہوتا تھا اب دیکھیں اس کی آج کی فار وہ کورٹ جب ہوتا تو کوری زیادہ برستی بنا کر رہے تھا آج جب کسی کو کرونا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں گھر والا سوز کو کیا رکھتے ہیں جسے کورٹ ٹائنز کھانا آن دے دی چودہ دیکھو کورٹ ٹائنز میرے گا پھر اس کے ٹیسٹ رہو گے اگر تو وہ مضبط آگئے ہیں کیسے تو پھر دوبارہ پروسیس سلے گا اگر وہ نیگٹیو آتا ہے تو پھر کیا ہے اب سوال کیا ہے جو بندہ جو بندی جو بھائی جو بہن اپنے آندان اپنے گھر میں رہتا ہو کٹھے کھاتا پیتا ہو اور وقت گزار اس کے پاس اس کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تھوڑی دیر تنک کریں اگر آپ میں سے کسی خوبدار نہ کریں اس طرح کی سچویشن سے گزرنا پڑے تو what you will do ہا نا اور ہم نے تو دیکھا کہ جو مر گیا کرونا کی وجہ سے اس کو وہ دفنانے والے بھی سپیشل آتے اور وہ بھی اپنے آپ کو کبر اپ کر کے آتے ہیں ہا نا اور یہاں تک سنا کر میری انفرمیشن غلط نہیں ہے تو اس کو نلاتے بھی نہیں تھے کہ اس کو نلالے سے جو پانی بھی جائے گا وہ بھی جمز والا ہوگا اور اس کو بیسی ایک بیگ میں بند کر کے تو گھر والے دور سے کھڑے ہو کر وہ ہو لیتے ہا نا وہ جیسے عام ہمارے آئے ہیں پیسہ سلسلہ نہیں رونے دونے کا اور اینڈ کیا ہے اس کو دفع کر دے کاش اگر یہ وہاں ہوتا جہاں کوئی کوڑی نہیں رہتا کوئی دیوار نہیں رہتا کوئی بھوکا نہیں رہتا ہمارا ملکور ہے جہاں اگر کسی کھانے میں زہر بھی ہو دے تو نفیل کو کھانے کے لائف منا دیتا آلہویہ جو دعا کرتا ہے تو آسمان بند اور دعا کرتا ہے تو آسمان نہ صرف کھنتا بلکہ بھی برساتا ہے آلہویہ کاش کہ یہ میرے آقا کے پاس ہوتا یہ ہمارے نبی کے پاس ہوتا اور وہ اس کو اس کے کور سے کیا کر دیتا گوھر کیجئے گا دیان کیجئے گا اس بچی نے اس بیٹی نے جب آنکھ کھولی تو اس نے اس جگہ ایسے محول میں آنکھ کھولی جہاں کوڑی کوڑی نہ رہتا بیمار بیمار نہ رہتا دکھی دکھی نہ رہتا پریشان پریشان نہ رہتا کیونکہ اس جگہ ریہوہ خدا کی چطر چھا ہے خدا کی آواز خدا کے لئے خدا کی قدرت پاک رکھا زور چاہ اور بیماریاں بھاگ دیتے آہاں ہوئی کاش اب سوال یہ ہے اگر کوئی بیمار ہو اور وہ بیماری کا لاج رہا ہو اور سو درانہ پر اگر آپ کے ایسی بات کریں تو انہیں دیکھا نا کچھ کرا کا لے ایسا نہیں ہوا آگے دیکھیں سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری اب لفظ دیکھنے یہ لیے لکھا ہے دیکھنے جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بیجوں کا سو برمانہ ہوا دس کنتال چاندی چہہزار بس کال سونا دس جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے اور وہ اپنے اس خط کو شاہے اسرائیل کے پاس لائے جس کا مضمون یہ تھا یہ نامہ جب تجھے تجھ کو ملے تو تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے گوڑ جسے کیا گرے جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑا تو اپنے کپڑے بھار دیئے بھار کر کہا کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلا ہوں جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اسے ایک اور سے شخص ہوں سو بھار کر دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑا پڑنے کا بہانہ دوڑ دے اب بادشاہ جو شاہ ارام ہے دوسرے بادشاہ کے پاس کوڑ دادا شخص کو بھیجتا ہے صرف نہ کہ اس کو حدیعہ نظرانگے بھیجتا ہے خاتم بھیجتا ہے اس خاتم لے گا کہ جنہوں تُوہے خاتم تے نو مل دے تے نو پتہ لگنا چاہیے کہ میرا آدمی ہے تو تُویرہ کوڑ کی کھار ٹھیک کر دے کیا کر دے اب یہاں ماملہ ہے بلائے اور بغیر بلائے ماملہ کیا ہے بغیر بلائے اور بلائے جو بغیر بلائے انہوں کا مو بڑا دست ہے ہمارے کینگی کنگی کنگی تدام تماشا دکھانے کی کوشش کریں کی حدیعہ تو آرہے سونا تو آرہا رہا ہے پیسا تو آرہا ہے دولت تو آرہ ہے لیکن بلے کوش نہیں صاری ایمی لوگ کا دیکھو سی تڑھلی دعا پڑی کی دیئے تڑھا ایمان ہی ٹھیک ہے اور مجھے بتائیں جو لوگ تھے مسیح کے پاس آتے مسیح نے کسی کو ایسا کہا اور یہ آپ کو کس نے کہا لوگوں کا ایمان چاک کریں شفاہ تو یسو نام میں ہے کس کے نام میں ہے یسو نام میں ہے اور وہ تو وہ نام ہے جب وہ جاتا تھا تو وہ دیکھے چلاتی کہ ہمیں وقت سے پہلے کیا نہ کر اب یہاں بات جو میں کرنے جارہا اتھر کی اکتیار یہ پاکچا جو پہلے بھی شاہر رام سے ڈرہا ہوا تھا بھوڑا بھوڑا وقت پہلے تو ان کی جانگ ہوئی اور وہ جانگل سے چھیت گئے تھے اس نے پر کپڑے پھار لیے ماتب کرنے لگا رو لے اور چلانے لگا کہتا کہا میں خدا ہوں جو میں ماروں جلاں اور صفاد ہوں اب دیکھو دیکھو یہ بتا اس کوڑی کو بھیج کے مجھ سے لڑائی کا بہانہ گن رہا ہے کہ میں پھر تُسے لڑو گا تو تُو نے میرا آدمی راستا ٹھیک نہیں کیا تُو نے اس کو شفاہ نہیں دی تُو نے اس کا آخر ٹھیک نہیں کیا ہم شدان کیا کے بھٹنے پتہ کم ٹھیکتے ہیں جب ہم ہم کم ملنگلوں پہ پاس چلے جاتے ہیں ہم کم کمروں پہ چلے جاتے ہیں ہم کم جنیا جنالے کرے جاتے ہیں جب ہمارا کنیکشن خدا کے سامنے آنے میں ہمیں شرمدی محسوس ہوتی ہے خدا کے سامنے آنے میں ہمیں مشکرات زپڑے نازیورات وہاں ہم آتے ہیں ساری دنیا کے جو باب اچھاپے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ان کو کالے پھرے پنکرے سیریاں مرگیاں گوش بڑائیاں دنبے کیا کچھ لے آتے ہیں اور بنتا پھر بھی کچھ نہیں ہے زور لگائیں گے لڑائی کریں گے جگڑا کریں گے بڑی میند کرنی پڑے گی بھئی ہمیں کسی میند کی ضرورت میں لکھا ہے جو بھئی ایمان لائے گا وہ شفاق آئے گا اور ایمان لائے والوں کے درمیار کیا ہوں گے موزہ دھاؤں گے وہ بدروحوں کو نکالیں گے لوگوں پر آتھ رکھیں گے اور شیوہ پا جائیں گے اور نہیں نہیں تو بانے پھولیں گے اور کلے کہا ہے اگر کوئی ضرورت پہنچانے والی چیز کھالے کے پھیلے کے لئے تو ان کو کوئی ضرور نہ پہنچے گا اور جب یہ ایک چیز اور ایک بات یاد رکھیں لائیف میں کبھی کبھی سچویشن آؤٹ آف رین چلی لاتی ہے مسئلہ ہمارے ہوا سے پلٹ پلٹ ہو جاتے ہیں پرابلمز ہماری زندگی میں سر پھائے کڑی نہیں ہوتی بلکہ ہمیں جپڑنے کو ہوتی ہیں ہم پہ حملہ کر دیتی ہیں اگر ہمارا خدا کے لوگوں سے رابطہ ہو تو خدا کے لوگ ضرور ہمارے لئے رکھنا میں کڑے ہوں گے کیا ہوگے رکھنا میں کڑے ہوں گے کلی خونتے دعا کرانا کارکی نہیں خدا دے جو درانا نہیں شروع بھی ہاں اکیلیاں لوگ کارے ٹیلی فونک پادری رکھے لیں ہے نا ٹیلی فونک پادری ٹیلی فونک ٹی ویجن ٹیلی فونک منسٹری ٹیلی فونک پریڈ سیشن یہ وہ جو پیلوشپ کوئی نہیں اب جو ٹیلی فونک ہے وہ دعا تو کرتے ہیں لارے ہیں باچی چندہ بھی کال دے نا چندہ چندہ کال دے دعا کر آگے دے باچی یوڑی 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 اپنے چلتے پادری رکھے کرانے پادری کو ایک سو ایک مسلا ہم تھا ہے چیز دے ہالی ہالی انہیں جہاں بھائی ہترا آیا آپیں دعا اگری لارے کیا دے ترمی چاڑھا خون یوں نے اگری واری تکڑا ہاں شفاہ بھولے مجھے کسی ہی ہی بھی کوئی کیمت ہے مخت بلا ہاں کوئی کیمت ہے کبھی ایسا دیکھا آپ نے میں یہاں ہی تاڑکا آیاں یہاں بھائی 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 کیا والے پہ جان چکھا چندہ مجھے سوال نہیں کیا کبھی دیکھا ہاں کبھی دیکھا خدا پہ پروسہ کیا ہے کرتا ہوں کرتا رہوں اور یہ ہی آپ کو سکھاتا ہوں اور میں نے کہا اگر آپ مشکل میں ہیں اگر خدا کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تو آپ کے ساتھ ہوگا دیکھیں جب مرد خدا علیشہ نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا دیں جا تو نے کپڑے کیوں پھاڑے اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی پھاڑے میں سالنگلی میرے راؤنٹے میرے بھائی اور بہنوں دلاغ بہت سے پڑا کریں اس کے اندر طاقت ہے اس کے اندر مضبوطی ہے اس کے اندر صحت ہے یہ دلاغی کر رہی نہیں سکھاتا یہ تابع داری کرنا سکھاتا اور وہ بھی خدا کے بیٹے یہ سنسی کی بادشاہ تو نے کیوں اپنے کپڑے پھارے ہیں اس کو بھیل میرے پاس اس کو پتا نمان اپنے دھوڑوں اور رکھوں سمیت آیا علیشہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا علیشہ نے ایک قاسم کی معلومت کلا ہوئی جا یردم میں ساتھ گوتے مار تیرا جسم پھر بہار ہو جائے گا پاک ہو جائے گا پر نمان نراف ہو خرسلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خدا اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کولی کو کیا دے گا شفا دے گا کیا اکمش کے تریا ابانہ اور فر اسرائیل کی سب ندیوں سے بھٹ کر نہیں کیا میں ان میں نہا کر پاک نہیں ہو جاتا سو مڑا اور بڑے کہر میں کیا ہو وہ مڑا اور بڑے اور میری ماؤ سنیں میرا سوال ہے اب کون ہے جہاں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کون ہے جی کون ہے ہاں بلس ہاں مسیح ہاں پولے پولے کچھ اچھا پولا آپ نہیں پولے پوچھا خدا کی گھری دل اور مسیح اس سے کیا ہوتا ہے ہاں مسیح مسیح نے ترپی داب ہو رہے اور اس سے کیا ہے مسیح خدا کے لوگ اکتیار والے اچھا نہیں والے جاہو جلال اکیت رہا جلال اکیت سوگا سوگا اب دو تین دن بعد ساری دودھ نکل گئی ہوتی ساڑ کتم ہوگی اور میری پاس مجھے زیادہ کیپ نہیں آتے میرا جلال فرا ٹھیک نہیں ہے کہ میں عقیت کانے والوں میں شمار کیا جاؤ سمجھ ریکگنائز yourself who you are اب کون ہے اب مشھلے سنڈے میں نے سکھایا authority اٹھار چیک کریں آبی سے کسی نے چیک کیا اٹھار کر جا کے ادھر ادھر کہیں گئے ہو کیا ہم آبی اٹھاریٹی کو چیک کیا کسی شاکر مارے اٹھائے دیں چھے کوئی ساڑی دعا کریں خلان بادری خلان ڈی بی مشن خلان فون ناڑی چینل کری چکی پھرتا ہے اپنا بیلس رہا بنا صحیح نہیں کرتے اپنا طلب خدا کے ساتھ نہیں کیوں نہیں کریں کیا خدا نے آپ کو رکھا کر دیا کیوں نہیں پچھا کیا خدا نے خالی آپ موڑ دیا آپ خدا کے ساتھ نبی نے نہیں دیکھا جنگ جو ہے لشکر کا صدار ہے دوسرے مرد بادشاہ دا لیٹر بولے تیو سو نبی ہے نبی بادشاہ دیا ہے کپڑے بھی پا لے اپنے اتنی معاملہ پر رکھے علیش نہیں در علیش در نہیں ساڑھے جی کوئی خادم آیا کہ دکھے پاڑی نکلن دے اوپڑ دا روے کئی باری convention کرار رہے جان کے ڈکا رو خیل آدھے دے چلو آباد دی نہیں ہوت دے ڈی ڈی کوئی دو نمبر دے لوگ آرہیڑ آدھکار سیاسی لوگ سیاسی پندت آرہ آج ڈیگڑی صاحب چون آدھران پتہ نہیں کی خوش کر دے آ ویلکم چل کل ایو آدھر آدھر کیا ہے کوئی پروٹکول نہیں کوئی اٹھکے اس کو علیشہ نبی دل لے نہیں گیا کوئی اس کو چاہے پانی نہیں پوچھا اپنے خادم کو جا آکھے نبی پتہ چلے یہ جان جائے یہ تو پانی میں بھی شفا ہے ہاں ہاں ہنڈے پہ گندے نہ لے تو کو بھی یہ نبی یردن میں بھی شفا ہے اب تو ٹنگی سورما ہے یردن یردن اور یہ تو چاہیے تھا میں جنگی سورما ہوں میں چانہ سی ابان مکڑے گا اے ہاتھ را آگے تمہشا کرے گا ہاں اچھی اچھی گیر سبانہ بولے گا ہاں را 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 پھڑ کے تو وقت پا دے گا ملہ سارا کٹھا در لے گا اور میرا اپنے خدا ہوں بھی کہے گا تو میرا تکلیق ہے نا اچھے ہاں رکھے گا گوڑ دے میں کی پا جاؤں گا گا لسن دے گا دیدن برک لائک وقت ملہ اسپیکٹ ہی آل ویس بھو دو بھو بھو اس بائیتی نس یاد رکھیں خدا ہمارے طریقے کا کام طریقے سے کرتا اور وہی میتھو اس کے لئے میں سرینڈر کرنا جاتا اینیہ ملہ کر کے کہتا تے گھوٹا بھی مارنا دے جردن میرے بلک دریا عبانہ فر خوبصورت بڑے میں آفے گھوٹا مارلی دا روڑانی پڑ جاند بسینا تورپیا کیا آیا کسی را واپس آ رہا ہوتے لوکر نے کیا آگے پڑے یہ سکوری باز ہے تب اس کے ملازم پاس آ کر اسے یوں کہنے لگے اے ہمارے باپ اگر کو نبی کو بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا اچھا یہ دھیان کریں آپ تو لگ رہے ہیں سارا دیکھیں ایک منظر ایک ہوئی کی طرح باز کہاں سے چلتی ہے لشکو کا سردار بادشاہ کا منظور غزر جنگ جو ہے کوڑی کو بھئی یاد رکھیں معاشرے میں آپ کی کیا حصد ہے لوگ آپ سے کتنا چھتے ہیں لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے یہ وانی نہیں رکھتا اگر آپ کوڑی ہیں اور آپ خدا کے محتاج ہیں ایک چھوٹی بچی یہ اینجل کی ایج کی ہوگی یہ ربا کی ایج کی ایسا تھوڑی بڑی چھ سات سال آٹ سال کی وہ کہتی ہے کہ اگر یہ میرے ملک میں ہوتا تو میرا بی بادشاہ کو کیا اس کو پیار کر دیتا چندہ کر دیتا اب یہ بادشاہ رام تک پہنچی وہ سمجھا کہ وہ بادشاہ بادشاہ کو جنگ کر نا کی تا میرا آدمی ہو بادشاہ ڈر گیا کپڑے بھار رہا ہے نبی کو غیرت آتی ہو کہتا تو نے کپڑے پھار رہی ہیں اس کو میرے پا اب نبی اس کو اس جنگ کی مطابق نہیں کرتا اس کے لیول سے ہٹ کے حالانکہ میرا ایمان ہے علیشہ نکل کے نکل کے نانا کہتا جا چلا جا تیرا پور نکل گیا تو اس کا پور چلا کانا آسل میں جو خدا ہے وہ ہمارے بھمانڈی کو چتنا چھوڑ کرنا ہمارے اندر جو تکبر بنا ہوا ہے جو سپیرٹ آف پرائیڈ ہے جو قمانڈ ہے جو قرور ہے اس کو کچل چاہتا ہے کیوں کچل چاہتا ہے جو پہلے ساؤل تھا ساؤل بن کر مرے اور نسی میں پلوس بن کر چیٹ ہے تبدیل ہو جائیں پدد جائیں ہماری سوچ ہمارا ارادہ ہماری ہرسی سب کچھ ہمارا رویہ تبدیل ہمارا چار جلد تبدیل ہمارا خلاق تبدیل ہماری تبو تبدیل ہم خدا کے دائمی بن سکے تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطلب سا گھدے مارے یردن میں اور اس کا جسم چھوٹے بچے کی جسم کی مالی کیا ہو گیا اللہ یاد رکھیں جو میرے پہلے بات کی ہے وہ کس پہ سوار تھا دوڑے میچ سے اتر آ سکائی بھی جب درگ سے دیچ چھوٹر آ تو اسی دھر چلا گیتے ہمارے ہمارے آپ کی شفاع آپ کے چوگرد گھوم رہی ہے آپ بے آگ نصری لانت تحت آپ خرص کی لانت کی نیچے بیماری ہمیں مشکلات پہ نیچے تو اتریں اپنے تکبر کیا گوڑا تو تیار کی لیکن فتح کس کی طرح سے اب نیچے تو اتریں اپنا لیول پتا لیول جھ جائیں سجد ریت ہو جائیں اس کو موقع دیں زگئی نیچے طرح آج مجھے تیرے ہاں جانا ہے خدا کو یہ کہنے کے مجبور کر دیں اپنا ریعہ تکیر اب یہی گھومنڈی شخص اس نے کہا پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگ اس کے مرد خدا کے پاس لٹا اور اس کے سامنے کھڑا اور کہنے لگا دیکھ اب میں جان لیا اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں دو زمین پر کوئی خلا نہیں یہ کون لوگ ہیں آرامی انہوں نے کیا کیا حملہ بھی کیا اسیر کر کے بھی لے گے بادشاہ کو بھی ڈھوہا دھوکا آر بادشا ڈھار کے مارے کپڑے پھاڑ لیتا جناہ دیکھا کوئی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ زمین میں اسرائیل کے ناوہ کہیں اور خدا نہیں ہے اس لئے اب کرم فرما اور اپنے خادم کا حدیعہ کے آ کر تیری میربانی حدیعہ لیلہ اب وہ کہہ لیکن اس نے جواب دیا خدا کے حیال کی قسم جس کے آکے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا اس نے اس پار اس سے بہت اثرار کیا کہ لے برس نے کیا کیا دھوکے ہیں دھوک میں ہیں اچھے کپڑے نہیں اچھی جوتی نہیں اچھا کھانا پینا نہیں اچھا لیلنگ سینڈر نہیں لیکن خدا کے کام کی قیمت لگا ہے خدا کے کام کی پرائیس لگا ہے خدا کے کام کو مول نہ بیچے اس نے کہا خدا کے حیال کی قسم جس کے سامنے میں سرہ ہوں تو اسے کچھ نہیں لگا جی بخالی ہے تو بہت بہت دل کر در ہے جی ایمان ہوئی کہ جی جی بخالی ہے جب خدا آتے تا ڈی جی بخالی نہیں پہلے رہے تا ڈی جی بخالی ہی جنو خدا آت ہی جانے آت 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 کریں آپ اپنے گھر میں جب کچھ کرتے ہیں کھانا پینا ہم دعا کرتے ہیں اپنے گھر میں آٹا کھونکتے وہ کیوں بہت ہم تا ہی ہاڈے کھل پیٹ خراب کسی کوئی بماری کسی کھانے کو پیس کرتے ہیں آپ سبزی دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پانی سبزی بی ڈالتے ہیں کیا آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں کھانا 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 ہی آبڑا پیاب آدوالا برکا مار گے پانی کھو کھو پیگے پیگے جن دی میں کسی بلا سے کیونکہ تیرے اسا اور میری لات سے بد Jerry گر جب تک خدا کی لانتی آپ کے چگرد ہے آپ کو کوئی چوچ نہیں کہہ سکتا جب خدا کی بار آپ کے خواہ سے ہٹ جائے گی تو بھی یاد رکھیں سب کو چھوڑیں اور پھر تبنوان نے کہا اچھا میں تیری قرمت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو دو خجروں کا بوجھ مٹی دی جائے کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداون کے سواب کسی خیار مذہب کا بندہ دیوی دیرتاو کا ماننے والا بنتوں کا ماننے والا کہتا ہے اپنے ملک کی دو خجر مٹی ہی دے دے یہاں تو دیکھیں یہ کام چلا کہاں سے رکا کہاں پر ہے پانی میں گوتے مانے سے بچے کی مانے چفا اور اس کا امان اپنا کہ جیدے پانی ہی نہیں ہے جیدے مٹی ہی موت قدم ہے اُتھے بھی شفا ہے میں مٹی دو خجروں کے لازے کے لائے گا کہ آگے اقرار کی طرح ہے میں آج تو بات قطیبی کسی اور دیوی دیرتا معبودی پرستش معبودوں میں کون ہے خدا جو تیری معنی ہے سجدے ہیں تجھو کو رواب کیونکہ تم کیا ہے خدا خدا کیا بیٹا یسو وہ جلال تب پائے گا جب اب داشت کھیل نہ چھوڑ کے کپی پینا چھوڑ کے شراب پرمت بطی برائیہ یہ کام چھوڑ کے چلتے پھٹتے مسیح کی گواہی دیں گے خدا کا کلام سکھائیں گے لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے دعاوں میں روٹی توڑنے میں کلام سننے سنانے میں اور رفاق کرنے میں مشکل رہیں گے باہر روح آئے گا صرف آئے گی روح خدا سلام کرے گا ہماری نوٹمہ نسل کدر جا رہی ہے ہمارے بیٹے بیٹے ہیں کدر جا رہے ہیں we need to be worried about them ہمیں ان کی سکر کرنی ہے ہمیں ان کے لئے دعا کرنی ہے ہمیں ان کے لئے رکھنے میں کھڑے ہونا ہے اور یاد رکھیں یہ شفاہ کا سوتا جو یہاں اور خدا کے نام اس کے بیٹے یہ سن سیکر سیلہ سے یہ جاری تھا جاری ہے اور جاری آمین سوائیں اپنی دعائی اس پر اور بھی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن آگے آپ دیکھیں end وہ کیا کرتا ہے آگے وہ کہتا ہے پر اتنی بات میں خدا ہوں تیرے خدا کو واقع کرے کہ جب میرا آقا پرسش کرنے کو رمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں رمون کے مندر میں سرنگو ہوں تو جب میں رمون کے مندر میں سرنگو ہوں تو خدا ہوں نے اس بات میں تیرے خادم کو واقع کرے اب کیونکہ وہ ایک کنٹری کی ایک ملک کی لاک اینڈر تھا تو کہتا میری کچھ بوری ہوگی لیکن مندر میں دعا کچھ گا تو ربوں کے محافظ کر دے کیونکہ میں دلوں کوئی دیرتا ہوں کٹ دیتا ہے اور میرے دیرے چاہیے کوئی دیرتا ہے اور دانا بیٹا یہ سمس لباب کے اندر باہر خدا کی آواز ہوگی خدا کا کلام ہوگا خدا کے کلام کی بات نہیں ہوگی بہنو بھائیو آپ کے مسائل حل ہوگی آپ کی مشکلات آل ہوگی اور خدا یہی جانتا ہے آمین آئی پیسور کچھ گائیں اپنی آنکھیں باندھیں آلیلوی آلیلوی اور کسی بات ، کیوں اکتا ہے آئی پیسان separate آلی انسوسیوں بنا آلی لئے بس shit آئی پاستشین آر آلű